بڑی بہنوں کا آپ کے گھر میں بھائیوں کا جو رول ہوتا تھا بڑی بھائیوں کا بڑی بہنوں کا وہ کیا ہوتا تھا بطور ماں جو ہے نا ان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ نہیں آیا تو اب ہماریاں تو جی کیوں کیوں آپ کھاتے بھی نہیں لارہے ہوتا نام ہوتے تھے بڑی تائی کو بڑی امی کہا جاتا تھا اب برا مان جاتا ہے اس طرح سے اس میں جو ایک اور بات بڑی اہم ہے عام طور پر میری تجربے میں یہ آیا ہے کہ بچے سب سے زیادہ علم اپنی والدین سے زیادہ اپنے نانا دادا نانی دادی سے یا جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں اس کی وجہ بڑی سمپل ہے وہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں اور ہم جیسے لوگ جو غم روزگار اور غم دورہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا دینے تو جو تریڈیشنز اور کلچر کا ٹرانسمیشن ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ بچے جو صرف فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹا اور موبائل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان کو لوگوں سے ملاپ رکھنا بات سننی کسی کی تنقید ورداش کرنی کسی کی بات سننے کا تحمل ہونا کسی کے ٹوکنے کے اوپر اپنی بات ذہن کو کھول لینا یہ بالکل بھی نہیں آتا تو وہ بولائے بولائے پھر رہے ہیں اب وہ بولائے بولائے اس لیے پہلے تو چار چھے بہن بھائی ہوتے تھے ایک نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا چھے میں سے کوئی ایک آگ تو ہمارا دوست ہو گئی ہماری بات سن لے گا ہمارے روڈ میں اس سے لڑائی ہو گئی تو دوسرا ہمیں سمجھا دے گا اب تو وہ بھی ختم ہو گیا اوپر سے جب والدین کے ساتھ ہم نے اور اپنے نانا دادا وغیرہ کو اگنور کیا اپنے غم میں روزگار کے لیے باہر چلے گا یہاں چھوڑ دیا ان بیچاروں کو اب وہ کوئی ماسی کی تلاش ہے جو چودہ گھنٹے ہو اس کے ساتھ رہے یا دس گھنٹے رہے تو یہ جو بچے ہیں جو اس قسم کی انٹریکشن جس میں ڈسکشنز ہوتے ہیں جس کے اندر پرانی کہانیاں بتائی جاتی ہیں جس کے اندر ان کی امیجنیشن بیدار ہوتی ہے اس سے بالکل ناشناہ ہوتے ہیں اور ان کی ورک پلیس کے اندر وہ نظر آتا ہے یہ لوگ یہ کبھی اس سے بڑھ جاتے ہیں کبھی اس سے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ زندگی میں کبھی یہ بڑھے ہی نہیں ہوتے اپنے مہن بھائیوں سے اور مسئلے کو حل نہیں کیا ہوتا تو دی نولٹ ہی نہیں کپیسٹی اسی طرح کسی بڑے کی ڈانٹ سننے کے روادار بھی نہیں ہوتے تو یہ سیکھنا پڑتا ہے نا